اعوذب اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے آج یوٹیوب چینل آج شیفہ ہوں میو کلینک اور میں ہوں ڈاکٹر سفدر حسین کچی آج کی نئے ویڈیو اور جوڑوں کا پرانا درد چھوٹے اور بڑے جوڑوں کے درد جسمانی نکل و حرکت میں لاچار کر دیتے ہیں ان کا علاج کافی مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب کہ مرز کو ایک عرصہ گزر چکا ہو مطلب ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہو تو یہ جو مرز ہے یہ کرانک میں چلی جاتی ہے اور اس کا علاج بھی مشکل ہے اور مریض کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ایلوپیتی میں اس کا علاج سخت غیر تسلی باکش ہوتا ہے ایسے مریضوں کا کوئی لگا بندہ علاج نہیں مرز کا علاج مرز کا سبب ملوم کرنا ضروری ہوتا ہے مگر ایلوپیتی میں اس جانت توجہ کے بجے مریض کو دوا کا عادی بنا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ علاج کے لیے مرتوک علاقوں میں رہیش کرنے کا مشورہ بھی عملاً بیکار ثابت ہو جاتا ہے اکثر اوقات یہ تکلیف پرانی قبض کا نتیجہ ہوتا ہے الاوازی یہ تکلیف سوزشی مروسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ نسلی طور پر ناتوانی کے سبب پیدا ہو جاتی ہے علاج میں سبب کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے بہت سے مریضوں میں کینسر کے مرضیاتی مواد کارسی نوسینم کو انچی طاقتوں میں مسلسل استعمال کرانا کافی مفید ہے ان امراض کی دیگر عدویات میں میڈرونیم یا ٹیوبر کولینیم ہو سکتی ہے چند سال پہلے ایک بہت معمولی شخص نے مجھ سے مدد کی درخواست کی جو جوڑوں کی پرانی تکلیف میں مبتلا تھا تو اس کا بھائی بھی اس تکلیف میں مبتلا تھا اس کے لئے چلنا پھرنا کافی مشکل ہو گیا تھا وہ دیاد میں رہتا تھا اس کا کاروبار یا لینڈین باریک لینڈین میں تھا میرے اندازے میں اس کا کوئی مزاجی سبب ضرور ہوگا اس نے بہت سے مرتوب علاقوں میں ریائش اختیار کی وہ علاج کے لئے تھنڈے اور گرم چشموں تک قسمت آزما چکا تھا تو مختصرا اس کی دولت اس کی شہانہ لائف سٹیل وہ بہت خرج کر چکا تھا اس کی قبض کی کنڈیشن بھی رہتی تھی جب ہم نے اس کی پوری تشخیص کی تو جیسے ہم نے اس کو قبض کے لئے میڈیسن دی تو آلہمدللہ اس کی تکلیب بھی جاتی رہی تو یہ مسائل ہوتے ہیں مطلب پخانہ کو بحال کرنا قبض کو ملین دواؤں سے چھان سے بدلنا ہوگا میری بات سننے سے اس نے کہا کہ چھان جو کہ میں اپنے سوروں کو ڈالتا ہوں یہ مسائل ہیں آلوپیتھی میں ہمارا مقصد نہیں ہے کہ اس کو ڈیکریز کرنا کیونکہ مسائل اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا اس کو عوام تک پہنچانا وہ ہماری بھی ذمہ داری ہے تو ناظرین کوشح کہہ کریں کہ اپنے پیچیدہ مراز کو لازمی ڈسکس کریں اور اپنے پیچیدہ مراز کو ہومی ویتھک میں لے کر رہے ہیں تاکہ آپ اور آپ کا خاندان محفوظ رہے سکے ہومی ویتھک اپنے اور نسل در نسل صحت پائیں